جینا اور جاننا تو آسان ہے لیکن کہنا بہت کٹی نہیں جیسے کوئی مچھلی سے پوچھے کہ ساگر کیا ہے تو مچھلی کہہ سکتی ہے یہ ہے ساگر یہ راہ چاروں طرف ہوئی ہے لیکن کوئی پوچھے کہ کہو کیا ہے بداو مت تو بہت کٹن ہو جائے گا مچھلی کو آدمی کے جیبن میں تھی جو سریشت ہے سندر ہے اور سکتے ہیں اسے جیا جا سکتا جانا جا سکتا ہوا جا سکتا لیکن کہنا بہت مسکل ہے اور درگتنا اور درباد کی یہ ہے کہ جس میں جیا جانا چاہیے جس میں ہوا جانا چاہیے اس کے سمبند میں منس جاتی پانچھے ہزار پر سے کیول بات کر رہی ہے بریم کی بات چل رہی ہے بریم کے گیت گائے جا رہے ہیں بریم کے بھجن گائے جا رہے ہیں اور بریم کا منس کے جیون میں کوئی ستھان نہیں ہے اگر آدمی کے بیتر کھوجنے جائے تو بریم سے زیادہ اسبت سبت دوسرا نہیں ملے گا اور جن لوگوں نے بریم کو اسبت ستھ کر دیا ہے اور جنہوں نے بریم کی سمست دھاراوں کو عورت کر دیا ہے اور بڑا دربادی ہے کہ لوگ سمستے ہیں وہی بریم کے جنددہ تب ہی ہے درم بریم کی باتیں کرتا ہے لیکن آج تک جس پرکار کا درم منس جاتی کی اوپر دربادی کی بھا دی چھایا ہوا ہے اس درم نے ہی منس کے جیون سے بریم کے سارے دوار بند کر دیا ہے اور نہ اس سمبند میں پورب اور پشم میں کوئی فرق ہے نہ ہندوستان میں اور نہ امریکہ میں کوئی فرق ہے منس کے جیون میں پریم کی دھارا پرگٹھی نہیں ہو بھائی اور نہیں ہو بھائی تو ہم دوست دیتے ہیں کہ منس ہی برا ہے اس لئے نہیں پرگٹ ہو بھائی ہم دوست دیتے ہیں کہ من ہی جہر ہے اس لئے پرگٹ نہیں ہو بھائی من جہر نہیں ہے اور جو لوگ من کو جہر کہتے رہے ہیں انہوں نے ہی پریم کو جہریلا کر دیا پریم کو پرگٹ نہیں ہو بھائی من جہر ہو کیسے سکتا ہے اس جگت میں کچھ بھی جہر نہیں ہے پرماتما کے سارے اپکرم میں کچھ بھی بس نہیں ہے سب امرت ہے لیکن آدمی نے سارے امرت کو جہر کر لیا ہے اور اس جہر کرنے میں سکھ شب سادھو سنت اور تدھا کتھت دارمک لوگوں کا سب سے زیادہ ہاتھ اس بات کو تھوڑا سمجھ لینا ضروری ہے کیونکہ اگر یہ بات دکھائی نہ پڑے تو منس کے جیون میں کبھی بھی پریم بھویس میں بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ جن کارنوں سے پریم نہیں بیدا ہو سکتا ہے انہیں کارنوں کو ہم پریم پرگٹ کرنے کے آدھار اور کارن بنا رہے ہیں حالت ایسی ہے کہ غلط ستانتوں کو اگر ہزاروں وستق دہرایا جائے تو پھر ہم یہ بھولی جاتے ہیں کہ ستانت غلط ہے اور دکھائی بڑھنے لگتا ہے کہ آدمی غلط ہے کیونکہ ان سے دانتوں کو پورا نہیں کروا رہے ہیں میں نے سنا ہے ایک سمدھات کے محل کے نیچے سے ایک پنکھا بیچنے والا بجندہ تھا اور جور سے چلا رہا تھا کہ انوٹھے اور عدود پنکھے میں نے نرمت کی ہیں ایسے پنکھے کبھی بھی نہیں بنایا گئے ہیں یہ پنکھے کبھی دیکھے بھی نہیں گئے ہیں سمدھات نے کھڑکی سے جھاک کے دیکھا کہ کون ہے جو انوٹھے پنکھے لے آئے ہیں سمدھات کے پاس سب ترے کی پنکھے تھے دنیا کے کونے کونے میں جو مل سکتے تھے اور نیچے دیکھا گلیہارے میں کھڑا ہوا ایک آدمی سادھرن دو دو پیسے کے پنکھے ہوں گے اور چلا رہا ہے کہ انوٹھے عدودی اس آدمی کو پر بلایا اور پوچھا کہ ان پنکھوں میں کیا خوبی ہے دام کیا ہے ان پنکھوں کے وہ اس پنکھے والے نے کہا کہ مہراج دام زیادہ نہیں ہے پنکھے کو دیکھتے ہوئے دام بہت کم ہے صرف سو روپے کا پنکھا سمدھات نے کہا سو روپے یہ دو پیسے کا پنکھا جو بجار میں جگے جگے ملتا ہے سو روپے دام کیا ہے اس کی خوبی وہ اس آدمی نے کہا خوبی یہ پنکھا سو برس چلتا ہے سو برس کلی گارنٹی ہے سو برس کم میں خراب نہیں ہوتا ہے سمدھات نے کہا اس کو دیکھ کے دیتا لگتا ہے کہ سبتہ بھی چل جائے پورا تو مسکل ہے دھوکھا دینے کی کوسس کر رہا ہے وہ سراسر بے ایمانی اور وہ بھی سمدھات کے سامنے ہیں اس آدمی نے کہا آپ مجھے بھلی بھادی جانتے ہیں اسی گلیہارے میں روج پنکھے بیستا ہوں سو روپے دام ہے اس کے اور اگر سو برس نہ چلے تو جمعیدار میں ہوں روز تو نیچے موجود ہوتا ہوں وہ پنکھا خرید لیا گیا سمدھات کو بس باس تو نہ تھا لیکن آشری بھی تھا تھی یاد نہیں سراسر جھوٹ بول رہا ہے کس بل پر بول رہا ہے پنکھا سو روپے میں خرید لیا گیا اور اس سے کہا کہ اس ساتھ میں دن تم پستھت ہو جائیں دو چار دن میں ہی پنکھے کی تنڈی باہر نکل گئی ساتھ میں دن تم کلکل مردہ ہو گئے لیکن سمدھات نے سوچا کہ سائد پنکھے والا آیا گا نہیں لیکن ٹھیک سمدھات میں دھو پنکھے والا آجر ہو گیا اس نے کہا کہ ہماراچ انہوں نے کہا کہنا نہیں یہ پنکھا پڑا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے اس ساتھ دن میں یہ گتھی ہو گئی تم کہتے سو ورس چلے گا آگل ہو یہ دھوکے باج کیا ہو اس آدمی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ کو پنکھا چلنا نہیں آتا ہے پنکھا تو سو ورس چلتا ہے پنکھا تو گرنٹیٹ ہے آپ پنکھا چلتے کیسے تھے سماراچ نے کہا اور دی سنوں اب مجھے یہ بھی سیخنا پڑتا بھنکڑ پر گاس تو وکкуلے آگا ج several times 킨 سے کس بات پر پکا کیا سامراتانچہ ا lugتہ کرتے informação نہیں بھارت ملتے رسولat استرنے پورا ہم امارو ڈالے پنکھا سو برس چلے گا آپ سماکت ہو جائیں گے لیکن پنکھا بچے گا پنکھا غلط نہیں ہے آپ کے چلنے کا ٹھنگ غلط ہے یہ آدمی پیدا ہوا ہے پانچ چھے ہزار یا دس ہزار برس کی سنسکرتی کا یہ آدمی پل ہے لیکن سنسکرتی غلط نہیں ہے یہ آدمی غلط ہے آدمی مرتا جا رہا ہے روچ اور سنسکرتی کی دوائی چلتے چلے جاتے کہ مان سنسکرتی مان درم مان سب روچ اور اس کا یہ پھل ہے آدمی اسی سنسکرتی سے گجرا ہے اور یہ پرینام ہے اس کا لیکن نہیں آدمی غلط ہے اور آدمی کو بدلنا چاہیے اپنے کو اور کوئی کہنے کی ہمت نہیں اٹھاتا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تس ہزار برسوں میں جو سنسکرتی اور دھرم آدمی کو پریم سے نہیں بھر پائے وہ سنسکرتی اور دھرم غلط ہوں اور اگر تس ہزار برسوں میں آدمی پریم سے نہیں بھر پایا تو آگے کوئی سنبھاؤنا ہے اسی دھرم اور اسی سنسکرتی کے آدھار پر کی آدمی کو بھی پریم سے بھر جائے تس ہزار برسوں میں جو نہیں ہو پایا وہ آگے بھی تس ہزار برسوں میں ہونے بھر نہیں کیونکہ آدمی یہی ہے کل بھی یہی ہوگا آدمی آدمی ہمیسا سے یہی ہے اور ہمیسا یہی ہوگا اور سنسکرتی اور دھرم جن کے ہم نعرے دیئے چلے جاتے ہیں سنتوں اور ماتماؤں کے جن کے دعایاں دیئے چلے جاتے ہیں سوچنے کے لئے ہم تیار نہیں کہ کہیں ہمارا بنیادی چندن کی تسا ہی تو غزت نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غلط ہے اور غلط ثبوت ہے یہ آدمی اور کیا ثبوت ہوتا ہے ایک بیج کو ہم گوئے اور پھل جہری لاؤ کڑوے ہوں تو کیا سب ست ہوتا ہے ست ہوتا ہے کہ وہ بیج جہری لاؤ کڑوہ رہا ہوں بیج میں پتہ لگانا مسکل ہے کہ اس سے جو پھل پیدا ہوں گے وہ کڑوے پیدا ہوں گے بیج میں کچھ کچھ بھی نہیں کی جا سکتے ہیں بیج کو توڑو فڑو کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ اس سے جو پھل پیدا ہوں گے وہ کڑوے ہوں گے بیج کو بہت سو برس لگ جائیں گے برکش ہوگا پڑا ہوگا آکاس میں پھیلے گا تب پھلائیں گے اور تب پتہ چلے گا کہ وہ کڑوے ہیں دس ہزار برس میں سنسکرتی اور دھرم کے جو بیج بوئے گئے ہیں یہ آج میں اس کا فل ہے اور یہ کڑوا ہے اور گھرنا سے بنا ہوا ہے لیکن اسی کی دعائی دیا چلے جاتے ہیں ہم اور سوستے اس سے پریم ہو جائے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پریم نہیں ہو سکتا رہے کیونکہ پریم کے پیدا ہونے کی جو پنیادی سمبھاؤنا ہے دھرموں نے اس کی ہی ہتھیا کر دیا اور اس میں ہی چہر بول دیا منس سے بھی زیادہ پریم پسو اور بکشیوں میں اور پودھوں میں دکھائی پڑتا ہے جن کے پاس نہ کوئی سنسکرتی ہے نہ کوئی دھر میں سنسکرت اور سنسکرت اور سب منسیوں کی بجائے اسب اور جنگل کے آدمی میں زیادہ پریم دکھائی پڑتا ہے اس کے پاس نہ کوئی دھر میں نہ کوئی سب پیدا یا نہ کوئی سنسکرتی ہے جیتنا آدمی سب پیسو سنسکرت اور تتھاکتی دھرموں کے پراؤں میں مندروں اور چرچوں میں پرانتھنا کرنے لگتا ہوتا 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 ہے وہ ضرور کچھ کارن ہے اور دو کارنوں پر میں بیچار کرنا چاہتا ہوں اگر میں خیال میں آ جائیں تو پریم کے عورت سلوت ٹوٹ سکتے ہیں اور پریم کی گنگا پہ سکتے ہیں وہ ہر آدمی کے پیتر ہے اسے کہیں سے لانا نہیں ہے پریم کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں خوجنے گانا ہے اسے وہ ہے وہ پراؤں کی پیاس ہے ہر ایک کے پیتر وہ پراؤں کی سکند ہے پرتیت کے پیتر لیکن چاروں طرف سے پرکوٹا ہے اس کے اور وہ پرگٹ نہیں ہو پاتی سب طرف پتھر کی دیوال ہے اور وہ جھرنے نہیں پوٹ پاتے ہیں تو پریم کی خوج اور پریم کی سادھنا کوئی پوزیٹیو کوئی پیتھایا گھوج اور سادھنا نہیں ہے کہ ہم جائیں اور کہیں پریم سیکھ لیں ایک مورتیکار ایک پتھر کو توڑ گا تھا کوئی دیکھنے گئے رہا تھا کہ مورتی کیسے بنای جاتی ہے اس نے دیکھا کہ مورتی تو بلکل نہیں بنای جا رہی صرف چھینی اور ہاتھوڑے سے پتھر توڑا جا رہا ہے اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں مورتی نہیں بنائیں گے میں تو مورتی کا بننا دیکھنے آیا ہوں آپ تو صرف پتھر توڑ لیں اس مورتیکار نے کہا کہ مورتی تو پتھر کے بھی تر چھپی ہے اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کے اوپر جو پتھر چھوڑا ہے اسے الگ کر دینے کی ضرورت ہے اور مورتی پرگٹ ہو جاتی ہے مورتی بنائے نہیں جاتی مورتی صرف عویسکرت ہوتی ہے ڈسکور ہوتی ہے انا پرتھ ہوتی ہے اگر جاتی ہے منسکر پیٹر پریم چھپ ہے صرف اگر نگی بات ہو اسے پیدا کرنے کا سوال نہیں ہے انا پرتھ کرنے کی بات ہے کچھ ہے جو ہم نے اوپر سکھوڑا ہوا ہے جو اسے پرگٹ نہیں ہونے دیکھ ایک چکستق سے جا کے آپ پوچھیں کی سواسطھ کیا ہے اور دنیا کا کوئی چکستق نہیں بتا سکتا کی سواسطھ کیا ہے بڑے آشیر کی بات ہے سواسطھ پر ہی تو سارا چکستہ ساستر کھڑا ہے ساری میٹیکل سائنس کھڑی ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا کی سواسطھ کیا ہے لیکن چکستق سے پوچھیں کی سواسطھ کیا ہے تو وہ کہے گا بیماریوں کے بابت ہم بتا سکتے ہیں کی بیماریاں کیا ہیں وہ، بہت خیال ہوتے ہیں ایک ایک بیماری کا اگلی اگلی پریباسہ ہمیں بتا ہے سواسطھ سواسطھ کا ہمیں کوئی بھی پتہ نہیں ہے کتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بیماری نہیں ہوتی تو جو ہوتا ہے وہ سواسطھ ہے سواسطھ تو ساختے کے چھپا ہے اس لئے مناس کی پریباسונה کے باہر ہیں بیماری پاہ سے آتی ہے اس لئے پریباسہ کی جا سکتی ہے سواسطھ بھی تر سے آتا ہے اس کی کوئی پریغاستہ نہیں کیا سکتے ہیں اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیماریوں کا ابھاو سواست ہے لیکن یہ سواست ہے کہ بیماریاں نہیں ہیں تو بیماریوں کے سمبانت میں کہا سچ یہ ہے کہ سواست پیدا نہیں کرنا ہوتا ہے یا تو چھپ جاتا ہے بیماریوں میں یا بیماریاں ہٹ جاتے ہیں تو پرگٹ ہو جاتا ہے سواست ہم میں ہے سوچنا یہ ہے کہ برم پیردہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے بادہ کیا ہے ارجن کیا ہے کمہ رکاوٹ ڈال دی گئی اگر کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو تو برم پرگٹ ہوگا ہی اسے سکھانے کی اور سمجھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اگر منسی کے اوپر غلط سنسکرٹی اور غلط سنسکار کی دھارائیں اور بادائیں نو تو ہر آدمی برم کو ابلد ہوگا ہی یہ انیواریتہ ہے برم سے کوئی بچھی نہیں سکتا برم سوپاو ہے گنگا بیتی ہے ہمالے سے بہے گی گنگا اس کے پران ہے اس کے پاس چلے وہ بہے گی اور ساگر کو کھوج ہی لے گی نہ کسی پلس والے سے پوچھے گی نہ کسی پرویس سے پوچھے گی کہ ساگر کہاں ہے دیکھا کسی گنگا کچھ اور رستے پر کھڑے ہو کر پوستے کہ ساگر کہاں ہے اس کے پرانوں میں ہے چھپی ساگر کی کھوچ اور اور جا ہے تو باہر توڑے گی میدان توڑے گی اور پہنچ جائے گی ساگر تک ساگر کتنے ہی دور ہو کتنا ہی چھپا ہو کھوج ہی لے گی اور کوئی راستہ نہیں ہے کوئی گائیڈ بک نہیں ہے کہ جس سے پتہ لگا لے کہ کہاں سے جانا ہے لیکن پہنچ جاتی ہے لیکن باندھ باندھ بھیے جائیں چھانوں طرف پر گھوٹے اٹھا بھیے جائیں بڑکرتی کی بادھاؤں کو توڑ کے تو گنگا ساگر تک پہنچ جاتی ہے لیکن اگر آدمی کی انجینئرنگ کی بادھائیں جانے کھڑی کر دی جائیں تو ہو سکتا ہے گنگا ساگر تک نہ پہنچ بائیں یہ بیت سمجھ لینے ضروری ہے بڑکرتی کی کوئی بھی بادھا اصل میں بادھا نہیں ہے اس لیے گنگا ساگر تک پہنچ جاتی ہے ہمالے کو کاٹ کے پہنچ جاتی ہے لیکن اگر آدمی ایزاد کرے انسام کرے تو گنگا کو ساگر تک نہ ہی بھی پہنچنے دے سکتا ہے پرکرتی کا تو ایک سہیوگ ہے پرکرتی توڑی ایک آرمنی ہے وہاں جو بادھا بھی دکھائی پڑتی ہے وہ بھی سیج ستی کو جگانے کے لیے چنوٹی ہے وہاں جو ویروت بھی دکھائی پڑتا ہے وہ بھی سیج پیٹر پرانوں میں جو چھپا ہے اسے پرگٹ کرنے کے لیے بلاوا ہے وہاں سیج کوئی بادھا نہیں ہے وہاں ہم بیچ کو دباتے ہیں زمین میں دکھائی پڑتا ہے کہ زمین کی ایک پرت بیچ کے اوپر پڑی ہے بادھا دے رہی لیکن وہ بادھا نہیں دے رہی اگر وہ پرت نہ ہوگی تو بیچ امورت بھی نہیں ہو پائے گا ایسے دکھائی پڑتا ہے کہ برت جمین کے بیچ کو نیچے دبا رہی ہے لیکن وہ برت دبا اس لیے رہی ہے تاکہ بیس دبے گلے اور ٹوٹ جائے اور انگل بن جائے اوپر سے دکھائی پڑتا ہے وہ زمین بادھا دے رہی لیکن وہ جمین مطرے اور سہیوں کر رہی بیچ کو پرکٹ کرنے میں پرکٹی تو ایک ہارمنی ہے ایک سنگیت کون لہبت لتا ہے لیکن آدمی نے جو جو نسر کے اوپر انجنرنگ کی ہے جو جو اس نے اپنے یانترک دھارناؤں کو ٹھونکنے کی اور بیٹھانے کی کوشس کی ہے اس سے گنگائیں رک گئی ہیں جگہ جگہ عورت ہو گئی ہیں اور پھر آدمی کو دوست دیا جاتا ہے کسی بیچ کو دوست دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ بودھان نہ بن پائے تو ہم کہیں گے کہ زمین نہیں ملی ہوگی ٹھیک پانی نہیں ملا ہوگا ٹھیک سورج کی روشنی نہیں ملی ہوگی ٹھیک اس لئے یہ آدمی کا بودھا عورت رہ گیا مقصد نہیں ہو پایا پھول تک نہیں پہنچ پایا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی بادھائیں آدمی نے کھڑی کی ہے پرین کی گنگا تو بہ سکتی ہے اور پرماتنہ کے سادر تک پہنچ سکتی ہے آدمی بنا اس لئے ہے کہ وہ بہے اور پرین بہے اور پرماتنہ تک پہنچ جائے لیکن ہم نے کونسی بادھائیں کھڑی کر دی پہلی بار آج تک منوسی کی ساری سنسکردیوں نے سیکس کا کام کا واسنا کا ویروت کیا ہے اس ویروت نے منوسی کے بیتر پرین کے جن کی سمبھاؤنا توڑ دی نشٹ کر دی اس نسیدھ نے کیوں کی سچائی یہ ہے کہ پرین کی ساری یادرہ کا پراتھمک بندو کام ہے سیکس ہے پرین کی یادرہ کا جنم گنگوتری جہاں سے گنگا پیدا ہوگی پرین کی وہ سیکس ہے وہ کام ہے اور اس کے سب دسمان ہیں ساری سنسکردیاں اور سارے درم اور سارے گروہ اور سارے مہاتما تو گنگوتری پر ہی چھوٹ کر دی وہیں روک دیا پاک ہے کام کام ہے ادھم ہے کام چہر ہے کام تو ہم نے سوچا بھی نہیں کہ کام کے اوڑ جا ہی سیکس انرجی ہی اندھتا پرین پریورت ہوتی اور اپانتھرت ہوتی کام کی سکتی کا ہی ٹرانسفورمیشن ہے وہ اسی کا روک اندھرم ہے ایک کوئلا پڑا ہوگا اور آپ کو کھار بھی نہیں آئے گا کہ کوئلا ہی روپ اندھرت ہو کے ہیرہ بن جاتا ہے ہیرے اور کوئلے میں بنیادی روپ سے کوئی بھی فرق نہیں ہے ہیرے میں بھی وہی تتم ہیں جو کوئلے میں اور کوئلا ہزاروں برس کی پرکریہ سے گزر کے ہیرہ بن جاتا ہے لیکن کوئلے کی کوئی قیمت نہیں ہے اسے کوئی گھر میں رکھتا بھی ہے تو ایسی جگہ جہاں دکھائی نہ پڑے اور ہیرے کو لوگ چھاتیوں پر لٹکا کے گھونتے ہیں کہ وہ دکھائی پڑی ہیں اور ہیرہ اور کوئلہ ایک ہی ہے لیکن کوئی دکھائی نہیں پڑتا کہ ان دونوں کے بیچ اندر سمبند ہے ایک ہی آترہ ہے کوئلے کی سکتی ہی ہیاں بنتی ہے اور اگر آپ کوئلے کے دسمن ہو گئے چونکہ ہو جانا بالکل آسان ہے کیونکہ کوئلے میں کچھ بھی نہیں دکھائی پڑتا تو ہیرے کے پیدا ہونے کی سمباؤنا بھی سمافت ہو گئی کیونکہ کوئلہ ہی ہیرہ بن سکتا تھا سیمس کی سکتی ہی کام کی سکتی ہی بریم بنتی ہے لیکن اس کے ویرود میں سارے دسمن ہیں اس کے اچھے آج میں اس کے دسمن اور اس کے ویرود نے پریم کے امکر بھی ریفوٹ نے دیئے اور جمین سے پردھم سے پہلی سیڑی سے نشٹ کر دیا بابن کو پھر وہ ہیرہ نہیں بن پاتا کوئلہ کیونکہ اس کے بننے کے لیے جو سویکردی چاہیے جو اس کا وکاس چاہیے جو اس کو روپ آندرت کرنے کی پرکریہ چاہیے اس کا سوال ہی نوڑ تھا جس کے ہم دوسمن ہو گئے جس کے ہم سترو ہو گئے جس سے ہماری دوند کی ستھیتی بن گیا اور جس سے ہم نرنتر لینے لگے اپنی ہی سکتی سے آدمی کو لڑا دیا گیا ہے سیکس کی سکتی سے آدمی کو لڑا دیا گیا ہے اور سکھائیں دی جاتی ہیں کہ دوند چھوڑنا چاہیے کانفلکٹ چھوڑنی چاہیے لڑنا نہیں چاہیے اور ساری سکھائیں بنیاد میں سکھا رہی ہیں تو لڑو من جہ ہے تو من سے لڑو جہ سے تو لڑنا پڑے گا سیکس بات ہے تو اس سے لڑو اور اوپر سے کہا جانا ہے کہ دوند چھوڑو جن سکھائوں کے آجار پر من سے دوند سے بھر رہا ہے وہ ہی سکھائیں دوسری طرف کہہ رہی ہیں کہ دوند چھوڑو ایک طرف آج میں کو باغل بناو اور دوسری طرف باغل کھانے کھولو کن کا علاج کرنا ہے ایک طرف کہ جانوں پھیلاؤ بیماریوں کے اور پھر اسپطال کھولو کہ بیماریوں کا علاج یہاں کیا جاتا ہے ایک بات سمجھ لینی ضروری ہے سمبت میں ہے من سے کبھی بھی کام سے مقتن نہیں ہو سکے گا کام اس کے جیون کا برات میں بندو ہے اسی سے جن ہوتا ہے پرماتما نے کام کی سکتی کو ہی سیکس کو ہی سرشتی کا مغل بندو سوئی کار کیا اور پرماتما جسے پاپ نہیں سمجھ رہا ماتما اسے پاپ بندو ہے